اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص مجرب اور پاورفل قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا ہر خواہش کو پورا کرے گا ہر دعا کو قبول کرے گا اس کے علاوہ دنیا اور آخرت میں آپ کو بے شمار فوائد و فضائل حاصل ہوں گے آج کا وظیفہ قرآنی آیت پر منحصر ہے اور اس قرآنی آیت میں اللہ رب العزت کا اسمہ آزم بھی ہے اور اللہ رب العزت کا جس قرآنی آیت میں اسمہ آزم آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ قرآنی لفظ کو تو پڑھ ہی رہے ہیں ساتھ اسمہ آزم کو پڑھیں گے اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے تو اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول کرے گا سلام قولم رب الرحیم پر منحصر ہے جس کے فائدے جان کر ہر مسلمان روزانہ کی عادت بنا لیں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا ہر خواہش کو پورا کرے گا ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی دعائیں آپ کی قبول ہوں گی زندگی کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی ہر غم سے آپ کو نجات ملے گی آپ اللہ سے جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا کو قبول شرفیت کا عزاز ملے گا پروفیسر ہربرٹ نے اپنی طویل ریپورٹ میں لکھا ہے کہ مسلمان جو ہر روز اللہ کا آغاز کرتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں اس کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس سے ذہنی سکون ملتا ہے اسابی تناؤ ختم ہو جاتے ہیں زندگی میں ٹینشن بلکل ختم ہو جاتی ہے زندگی میں روحانیت نصیب ہوتی ہے اللہ کی عبادت سے ذہنی انتشار اور جذباتی خلفشار سے نجات مل جاتی ہے ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ نماز اور قرآنی آیت کا ورد دل کے لیے مفید ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے جب انسان رات سو کر صبح اٹھ کر نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے تو اس میں سلام قولم مررب الرحیم پڑھنے کی فضیلت بھی بتلائی ہے اور اس کے موجزات بھی بتائیں ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا یعنی سلامتی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قلمہ ہے جو انسان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے حضرت نول علیہ السلام پر جب مشکل وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جہانوں پر سلامتی جو حکم ہو اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ جب زمین پانی اگل رہی تھی جب آسمان سے موسلہ دار بارش جاری تھی اس توفانی دھارے میں پہاڑوں کی سب چوٹیاں زیر آب آ چکی تھی تو حضرت نول علیہ السلام کی کشتی ان موجوں پر سلامت تھی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام تھا جو لفظ سلامتی کے ناتے سے حضرت نول علیہ السلام کو پہنچایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مشکل وقت وہ تھا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراں پیغام سلامتی پہنچا یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پھر جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پھر کون ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے اس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک غیبی مدد کرتا ہے غیبی خزانوں سے عطا کرتا ہے غیبی رزق عطا فرماتا ہے خیر و برکتیں عطا فرماتا ہے جہاں سے رزق کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو تو انسان میوسی اور احساس کمدری کی اتھا گہرائیوں میں گیرہ ہوا ہو تو ایسے شخص سے پریشانی دور ہو جاتی ہے اس عمل کے کرتے ہی اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو سنے گا قبول کرے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا آپ کے مو سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی غمہ سے آپ کو نجات ملے گی اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے گا اس عمل کو اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے وقت کی نزاکت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزاری شیک کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی بہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر آپ کو جتے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پر جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے روزانہ نماز اثر ادا کرنے کے بعد دس مرتبہ اکیس مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ سلام قولم من رب الرحیم کا ورد کرنا ہے آپ نے اس آیت مبارکہ کو دس مرتبہ اکیس مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ نماز اثر ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے اس کے اول اور آخر آپ نے سات سات مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے آپ سات مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور گیارہ گیارہ مرتبہ بھی درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں درمیان میں آپ نے جتنی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے اتنی تعداد میں آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے دس مرتبہ یا اکیس مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں اتنی تعداد میں آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اول آخر آپ نے ساتھ ساتھ مرتبہ یا گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے جب آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے تو آپ نے اپنے موں کو آسمان کی طرف اٹھا لینا ہے اور آسمان کی طرف آپ نے پھونک مار دینی ہے اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے اپنی حاجت کے لیے خواہش کے لیے مقصد کے لیے کامیابی کے لیے رزق کے لیے دولت کے لیے غیبی مدد کے لیے بیماریوں سے نجات پانے کے لیے دل کو سکون و اتمنان کے لیے گھر میں خیر و برکت کے لیے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے پریشانی و مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے غموں کو ختم کرنے کے لیے اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر مانگی گئی دعا کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائیں گے اس عمل کو اس وظیفے کو جو بندہ روزانہ نماز اثر ادا کرنے کے بعد کرے گا انشاءاللہ وہ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ روزانہ نماز اثر ادا کرنے کے بعد کمز کم دس مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ اکتالیس مرتبہ آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے اپنی باتوں کو اللہ سے منوا لیا کریں حاجات پوری کروا لیا کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں جس بندے پر میرا رب راضی ہو گیا اس بندے کو نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی ہے نہ ہی آخرت میں کسی چیز کی کمی ہے آخر میں میری اللہ سے دعا ہے اس وظیفے کو مجھے اور آپ سب کو کرنے کی توفیق دیں صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفیق دیں آمین سم آمین یا رب العالمین ویڈیو پسامد آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی بہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نیگے باندھ